رمضان کے تعلق سے وہ یہ ہے صدقہ فطر ٹھیک ہے اور اسی سعید الفطر کہتے ہیں جو عید ہم بناتے ہیں صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتا ہی ہم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہزاروں روپیے کی لباس تو پہنتے ہیں لیکن ڈھائی کی روان آج دینا نہیں ہوتا اپنے طرف سے مطلب وہ مستحق بتاتے ہیں اپنے آپ کو اور دیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور لباس تو ہزاروں کا خرید رہے ہیں تو یاد رکھیں صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے اس کو ہم کو ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے اس کو ہم کو عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے عید کی نماز کے بعد ادا ہوں گا تو اس کا کوئی سواب نہیں فطر کا نہیں عام صدقے کا سواب ہوں گا اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا ہوں گا تو ہماری گناہ لرزشیں جو روزے میں کوتائیاں ہو گئی کسی وجہ سے انشاءاللہ لزیز اس کا یہ کفارہ بنیں گا یاد رکھیں لیکن اگر ہم نے تاخیر کی تو یہ ہوں گا اور ایک اس میں غلط فہم یہ ہوتی ہے اکثر ہمارے شہر میں دیکھا جاتا ہے پہلے رمضان سے لوگ فطرہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیت سے دیتے ہیں کہ اس فطرے کے اناس سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے یا افطار کریں گے اور سہر کریں گے اور بس شروع ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں دس افراد ہے تو دھائی کلو کے اعتبار سے نکالے تو پچیس کلو اناس تو ہر روز ایک ایک دن یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھیں آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جائے اور چاند دیکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک ٹھیک ہے عید کی نماز سے پہلے تک ہاں کلیکشن کے لیے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو ایک یا دو دن پہلے جمع کیا جا سکتا ہے دیا جا نہیں سکتا ہے ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو کہ مستیدیا جمع کرتی ہے تو وہاں تو آپ ایڈوانز دے سکتے ہیں مثال کے طور پر انتیس کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا تیس پر روز آئے تو تیس کو لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اب بہت سارے لوگوں کہہ رہا تھا اب آپ عید کی نماز کے پہلے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پسائیں گا کب اور کھائیں گا کب دیکھیں یہ سب باتیں ایک عجیب غریب ہیں مطلب ہم شریعت جو کہہ رہی ہے وہ چھوڑ کر اپنی باطنی آئیسا ہے تو ایسا کیسا ہوں گا مطلب ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے سسٹم رکھیا وہ سب چیزوں کا کہ آدمی از دن پیسے بھی اور از دن کھائے بھی ٹھیک ہے اسی طرح اس کا اجتماعی نظم کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور یہ ہر گھر کے فرد کے طرف سے دیا جائیں گا ذمہ دار دے یا فرد خود بھی دے ٹھیک ہے اور اس کے لیے غلط فیمی ہے جو زکاة کے نصاب کو پہنچتے ہیں مطلب صاحبے مطلب جس کو کہیں گے نصاب جو زکاة ادا کرتے ہیں یہی لوگ فطرہ دے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی اور اس دن مطلب روزہ رکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اتنا پیسہ ہے کہ میں نکال سکتا ہوں تو نکال دیجئے نکال دیجئے اور کوشش کریں کہ ہم ایسے کمیٹی بنائیں جس میں یہ جمع ہو اور جمع ہو کے مستخیم کو تلاش کر کے دیا جا ورنہ یہ بات میرے خود مشاہدے کی وہ یہ ہے کہ لوگ رکھشوں میں پھر رہے ہیں لوڈنگ رکھشہ لے کے کنتلوں میں نہ جمع کر رہے ہیں ایک آدمی جو لنگڑا آگے چل رہا ہے پیچھے گارڈو رکھشہ چل رہا ہے اور ہر کو اس کو دے رہا ہے اور بیگز فل مطلب ٹنوں میں